ہیلو دوستو سواغت ہے آپ کا ایک بار پھر سے ہماری چینلو پہ میں ہوں آپ کا دوست ساجد الوی دوستو آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو نیٹ والے بلاوز میں بہت زندر ایک نیک دیجن بنانا بتائیں گے یہاں پہ ہمارا سمپل ایک نیٹ والا بلاوز ہے اور اس کے اندر یہاں پہ ہم نے آستر کے طور پر ایک شائننگ والا کبڑا ایسا آستر لگایا ہوا ہے اب یہاں پہ ہم آپ کو سمپل ایک نیک بنانا بتائیں گے اس نیک کو بنانے کے لیے یہاں پہ یوز کریں گے اپنی بکرم کا تو یہ ہمارے پاس یہ بکرم ہے اس کا ہم نے اس پرکار سے فولڈ کیا ہوا ہے اور فولڈ کرنے کے بعد اس کا جو سائز ہے وہ یہاں پہ چار انچ ہے ایسے یہ فور انچ ہے اب یہاں پہ آپ کو اس کا نشان لگانا ہے نیک کے لمبائی کو اور نیک کے چوڑائی کا ہم یہاں پہ نیک کی چوڑائی رکھیں گے نورمالی سکس انچ سکس کا آپ کو اگر تھری انچ اس مارک کو ایسے سیدھا کر دیں گے ایسے ایک سیم نشان آپ کو نیچے لگا دینا ہے اور اب آپ کو اس مارک کو ایسے ملا دینا ہے اب اس کے بعد آپ کو یہاں پہ نشان لگانا ہے نیک کے لمبائی کا ہم یہاں پہ نیک کے لمبائی رکھیں گے ساڑھے آٹھ انچ ایٹھ پوائنٹ ہاف انچ آپ چاہیں تو اپنے حساب سے نیک کے لمبائی کو نیک کے چوڑائی کو چھوٹا بڑا بھی کر سکتے ہیں اب آپ کو یہاں پہ سیمپلی ایک راؤنڈ شیپ ایک گول گلے کا نشان لگا دینا ہے اب اس کے میاں پہ ایسے کٹنگ کریں گے برابر سے آپ کو ایکسٹر بکرم بھی ایسے کٹنگ کر دینی ہے اب ہم یہاں پہ نیک بنائیں گے نیک بنانے کی میاں پہ الگ سے کپڑا یوز کریں گے اس کپڑے پر ہم اس نیک کو یہاں پر ایسے رکھیں گے سب سے پہلے آپ کو نیک کو اس پٹنچ کرنا ہے جس طرح کی آپ کے نیک کے شیپ ہے آپ کو یہاں پہ شیپ کے ساب سے پور گلے میں سرائے لگانی ہے پھر برابر سے کپڑا فول کریں گے اور ایکسٹر کپڑا کٹنگ کر دیں گے اب ہم نے نیک کو ایسے فول کریں گے اور یہاں پہ اوپر کی طرف ایسے ایک کٹ لگا دیں گے اور نیچے کی طرف یہاں پہ اس میں ایسے ایک نشان لگا دیں گے یہ آپ کے نیک کا بچیستہ ہے اب آپ کو اپنا بلاوز کا بیک پارٹ لینا ہے اس کو بھی یہاں پہ ایسے ہم فول کریں گے سینٹر سے اور اس میں یہاں پہ ایسے کر کے یہ کٹ لگا دیں گے اور بیچ سے اس کو ایسے ایک نشان میں لگائیں گے تاکہ آپ کو نیک کے بیشستہ کا معلوم پڑتا رہے تو یہاں تمہارا نیک کا بیشستہ جو ہے وہ یہاں پر ہے ٹھیک ہے اب آپ کو اپنا نیک لینا ہے اور اب آپ کو اوپر سے اور نیچے سے نیک کے سنٹر کو ملا لینا ہے اور اب آپ کو انہیں پورے گلے پر بکرم کی شیپ کے حساب سے یہاں پر ایسے بکرم کے برابر میں سیہ رگانی ہے پھر کپڑا کٹنگ کر کے اس نیک کو باہر سے اندر کی طرف پلٹ دیں گے یہ مرسلہ لگائی اب ہمیسٹی ایسے کٹنگ کریں گے اس بچے کو گوڑے میں آپ کو یہاں پہ چھوڑٹ کٹنگ لگانے ہیں جس سے آپ کو نیک پلٹنے میں آسانی ہوتی ہے اور اس نیک کو ہم ایسے پلٹ کر یہاں پہ ایسے ایک کچھ سلائے لگا دیں گے تاکہ نیک آپ کا ایسے جمر ہے یہ سلائے نیک بننے کے بعد آپ کو نکالنے ہوگی یہ دیکھئے آپ کا یہاں پہ نیک بن چکا ہے اس کے بعد آپ کے یہاں پہ کچھ ڈیزائن آپ کے اس کے نیچے بنیں گے تو نیچے ڈیزائیں بنانے کے لیے آپ کا جو بچہ ہوا یہ بکرم ہے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کو آپ یہاں پہ ایسے کٹنگ کر دیجئے اس کو ایسے کٹنگ کیا اب یہاں پہ آپ کو اس کو اس طریقے سے ایسے ایک شیپ دینی ہے اسے شیپ دیجئے اور اس کو یہاں پہ آپ پھل کا سک گولائے میں آپ پہ شیپ دیجئے اس طریقے سے یہ آپ کی شیپ آئی ہے اب اس کے ہم کٹنگ کریں گے پہلے بہت سے کار دیتے ہیں یہ آپ کی یہاں پہ دیزائن ایسے کٹنگ ہو چکا ہے یہ دیزائن دیکھیں یہاں پہ دیزائن کٹ چکا ہے اس دیزائن کو آپ یہاں پہ ایسے سائیڈ میں آپ نے ایسے یوز ہوگا اس طریقے کے آپ کو یہاں پہ قریب چار دیزائنیں کٹنے ہوں گے دو اس سائیڈ کے اور دو اس سائیڈ کے ہم آپ باقی دیزائنیں پہ کٹ لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اپنی اس پیٹرن کو تیار کریں گے اس کے لیمے یہاں پہ الگ سے کبڑا لیا ہوا ہے اس کبڑا چھپکائیں گے اور یہاں پہ اس کو اٹیس کر دیں گے پھر برابر سے کبڑا ایسے فولڈ کریں گے دیکھیں یہاں پہ ہم اس کو اٹیس کریں گے دیکھیں یہاں پہ آپ کا دو پیس یہاں پیٹیس ہوں گے اور دو پیس آپ کے یہاں پیٹیس ہوں گے اس کو آپ کا اچھے سیٹ کرنا ہے جہاں پہ آپ کا سیٹ ہو جائے وہیں پہ اس کو آپ کو بند لگانا ہے یہ آپ کو شیپ کے حضاب سے پورے گرم سے لگانی ہے پورے پیٹرن میں اسے لگی اب آپ کو اندر کبڑا کاٹنا ہے یہاں پہ تھوڑا کبڑا چھوڑ کر یہاں پہ ہے ایسے آپ کو کبڑے کا ٹنکل دینا ہے اب اس کو میں ایسے بہار سے اندر کی طرف ایسے موڑ دیں گے اندر پلٹ دیں گے اور پلٹ کے یہاں پر بھی آپ کو ایک کچھ سلائی لگا دینی ہے یہاں پہ کچھے لگا دینی ہے یہاں پہ لگائی تھی اور نیک تیار ہونے کے بعد ان سبھی کچھ سلائی کو ایک ایک کر کے نکال دیں گے یہ دیکھیں آپ نے ایک پیچھ یہاں پہ لگایا ہے اب آپ کو ایک پیچھ یہاں پر اور دو پیٹر یہاں پر سیم ایسے ہی بنا دینے ہیں تو یہ دیکھیں دوستو یہاں پہ چاروں پیٹروں کو یہاں پہ سمیں اٹیج کر دیا ہے پیٹر اٹیج ہونے کے بعد یہ جو ہمارا نیک ڈیزائن ہے بن کر تیار ہو چکا ہے اب اس کے بعد بھی اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ سے سوال پچھ سکتے ہیں آپ میں کومنٹ کیجئے گا اور آپ کو ہمارا ویڈیو کیسا لگا یہ بھی آپ میں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا دوستو چلتا ہے ملتے ہیں آپ نے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے بائے thank you and take care ایسے ہمارے بہت سارے سبسکرائبر بہت سارے ویور سے جنگوں کو بلاؤس کی کٹنگ کرنا نہیں آتا اگر آپ کو بلاؤس کی کٹنگ کرنا آتا نہیں ہے آپ سیکھنا بھی نہیں چاہتے نہیں کرنا ضرور چاہتے ہیں آپ کو سلائے کرنا بہت زیادہ پسند ہے لیں کبھی کبھی کٹنگ نہیں کرتے کبھی کبھی آپ کی فٹنگ نہیں آچھے آتی تو اس کے لئے آپ ہم سے بلاؤس کی ریڈی میٹ کٹے کٹائیں بلاؤس مانگا سکتے ہیں یہ نورمالی پیپر کٹنگ ہوتے ہیں اس کو کرنا یہ ہوتا ہے آپ کو اس پیپر کو اپنے بلاؤس کے اوپر رکھنا ہے کپڑے اوپر رکھنا ہے اس کی شیپ کے ساب سے بلاؤس کی کٹنگ کر دینی آپ کی فٹنگ ایک دم سے مست آئے گی بہترین رہے گی اور یہ آپ کو الگ الگ ڈیزائن میں الگ الگ سائز میں آپ کو مل جائیں گے ہمارے پاس میں آپ کو سیمپل فور ڈوٹ بلاؤس بیلٹ والا بلاؤس پرنس کٹ بلاؤس بوٹ نیک والا بلاؤس کالر نیک والا بلاؤس اس کے علاوہ سنگل کٹوری اور ڈبل کٹوری بلاؤس بھی یہاں پر بنا رہے ہیں یہ سب آپ کو مل جائیں گے ایک پیٹرن کا پرائز ایک پیس کا پرائز دو سو روپہ تین پیس آب اکر مگانے پڑیں تین پیس کا پرائز یہاں پر پان سو روپے اور سات پیس کا پرائز یہاں پر ایک سہا روپے کرنا پڑے گا سات پیس میں آپ کو چار سو روپے ڈسکاؤنٹ ملیں گی تین push مل جائے گا بہتر اس کا طریقہ بہت سیمپل ہے آپ کو صرف اور صرف اپنی کپڑے کو پیپا رکھنا ہے اور شیف کٹنگ کر دینیے کٹنگ ہو جائے گی تو دوستو اوڈر کرنے کے لیے آپ کو ہمیں صرف اپنا نام آپ کا موبائل نمبر ایڈرس اور پن کوٹ دینا اور یہ آپ کے گھر پہنچ جائے گا تو دیری مت کیجئے اس نمبر واتساب کیجئے کال بھی کر سکتے ہیں اور اس کو مگا لیے